کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی عامی اور وفادار رہوں گی کہ بحیثیت چیف جسٹس عدالت عالیہ صوبہ پنجاب میں اپنے فرائز وقارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی کہ میں عالی عدالتی کونسل کے جاری کردہ ذابطہ اخلاق کی پابندی کروں گی کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گی اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بہت مبارک ہو مبارک ہو دی لہار ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس آلیا نیلم نے آپ کو بتانے چلیں کہ جسٹس آلیا نیلم نے لاہار ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے حتے کا حلف اٹھا لیا ہے دوہزار تیرہ میں لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئی جبکہ دوہزار پندرہ میں مستقل جج کی حیثیت سے انہیں تینات کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جیسٹس جیسٹس آلیا نیلم نے اپنے ہوتے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر پنجاب نے ان سے ہوتے کا حلف لیا جبکہ اس موقع پر وزرعالہ پنجاب بھی موجود رہی